قید کھانے کا پہلا سٹیج شوک ہوتا ہے کئی قیدیوں نے دیٹنشن کے بعد ایک نئی بروٹل ریالٹی کا ڈر ایکسپیرینس کیا کونسنٹریشن کیمپس کے قیدیوں کی طرح نئے قیدیوں کو نورمل سی سے نکال کر ایک ہیلائک لائف میں ڈال دیا جاتا تھا شوک اپتی میں بدل جاتا تھا ایک کمپلیٹ ایموشنل انڈیفرنس میں قیدی کو خود کے علاوہ کسی اور کے بارے میں سوچنے سے روکنے کے لیے اپتی ضروری تھی کیونکہ ان کا مین گول اپنے انر سلف کو پروٹیکٹ کرنا تھا آتھر کہتے ہیں کہ جب باہر کی دنیا ڈال اور ہارڈ ہو جاتی ہے تو ہم اندر سے زیادہ سٹرونگ فیل کر سکتے ہیں قیدی اپنی ہارڈ شپس کا یوز کر کے فیوچر کے ویویڈ ڈریمز کرتے تھے اور اپنی مزری کے ختم ہونے کی کلپنا کرتے تھے قیدیوں کے اگزسٹنس کی کوئی گارنٹی نہیں تھی اس لیے چھوٹی چھوٹی چیزوں کی کوئی چاہت نہیں رہ جاتی تھی ریزلٹ یہ ہوتا تھا کہ قیدیوں میں لیبیڈو بہت کم ہو جاتی تھی ریلیجن سب سے امپورٹنٹ ہو جاتی تھی اور پولیٹکس اور ریلیجن کے علاوہ انہیں کسی اور چیز کی زیادہ پرواہ نہیں رہتی تھی مشکل حالات میں پرپس دھونڈنے پر ہماری سپیرٹس سٹرونگ ہو جاتی ہے سٹرونگ سپیرٹس کی وجہ سے انسان سب سے سیویا فیزیکل ابیوز کا بھی سامنا کر پاتا تھا وکتر فرانکل نے یہ بھی کہا کہ سوائیو کرنے کی ویل بہت حد تک لف پر ڈپینڈ کرتی ہے صرف یہ جاننا کہ آپ کے پاس جینے کے لیے کوئی ہے مشکل حالات میں سوائیو کرنے میں ہیلپ کرتا ہے حالانکہ سفرنگ جان لے وہاں ہو سکتی ہے لیکن لف اتنا ہی سٹرونگ ہے جتنی ڈیتھ لف مشکلوں اور ڈیتھ کے بیچ مائنڈ کو الائیو رکھتا ہے سب کچھ سنبھالے رکھنے کے لیے بس کسی لفڈ ون کی میموریز ہی کافی ہوتی ہیں سمپلر ٹائمز کو یاد کرنا بھی ہیلپ کرتا تھا ایک طرح کے سولس کے طور پر ایک قیدی کی ایماجینیشن ہیپی میموریز کو واپس لاتی ہے اور اسے جویفل ریکال کے سٹیٹ میں رکھتی ہے یہ آرٹ، بیوٹی یا نیچر کے پرتی زیادہ سنسیٹیو بھی بنا سکتی ہے یا پھر قیدی کے سنس آف ہیومر کو انٹینسیفائی کر سکتی ہے مان سرچ فور میننگ سیکنڈ ورلڈ وور کے قیدی وکٹر فرانکل کے نازی کونسنٹریشن کیمپس میں ایکسپیرینسز کو ریکال کرتی ہے اپنے ایکسپیرینسز اور ان قیدیوں کے ایکسپیرینسز کے تھروں جنہیں انہوں نے کلوسلی اوبزرو کیا فرانکل نے سوائیول کے بارے میں بہت نالج گین کی حالانکہ آپ شاید کبھی کونسنٹریشن کیمپ میں نہیں رہیں گے لیکن زندگی میں مزری تو آئے گی ہی کیمپ سے بھاگنے کے بعد فرانکل نے دوسروں کو وہ ویلیوز اور کوالٹیز سکھائیں جن کی وجہ سے کچھ قیدی ان مشکل حالات میں سوائیو کر پائے جنہیں دوسرے ٹولریٹ نہیں کر پائے اب آپ کی باری ہے انہیں سیکھنے کی یہ اوورویو آپ کو سفرنگ میں بھی پرپس دسکور کرنے میں ہیلپ کرے گا اور یہ بھی بتائے گا کہ ایموشنل کرائیسز کے دوران کیا کرنا چاہیے نازی کونسنٹریشن کیمپس جہاں لوگوں کو ہیل آن ارث جیسی زندگی جینی پڑتی تھی نے اس تیسس کو ٹیسٹ اور پروف کیا کہ انسان کسی بھی چیز کو ویڈسٹین کر سکتا ہے حالانکہ سب ایک ہی ایکسپیرینس سے گزرے لیکن کچھ لوگ اس کہانی کو شیئر کرنے کے لیے زندہ بچ گئے اس تیریبل ریالیٹی میں بھی آپ مائنڈ کی کلارٹی دیکھنا شروع کر دیتے ہیں اور چھوٹی چھوٹی چیزوں میں بہت خوشی پاتے ہیں یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں مائنڈ کو آسانی سے کمفر پروسس کرنے میں ہیلپ کرتی تھی ڈیتھ کیمپس کے قیدیوں کے لیے صرف یہ جاننا کہ انہیں ایک کے بجائے دو بریٹ سلائسز مل سکتی ہیں سب کچھ بدل دیتا تھا حالات چاہے جیسے بھی ہو لوگ یا تو اڈابٹ کر سکتے ہیں یا پھر اپنے اوریجنل ڈیزائن پر اڈے رہ سکتے ہیں زیادہ تر قیدی ہوریبل سوائیول ٹیکنیکس اپنا لیتے تھے اور اپنے انوائرنمنٹ کو بلیم کرتے تھے لیکن اڈورسٹی کے سامنے وہ کون ہیں اور وہ کون بننا چاہتے ہیں یہ چوز کرنے کا ان کا رائٹ کوئی نہیں چھین سکتا قیدیوں کو اسے ففلمنٹ پانے اور پرپس دسکور کرنے کے موقع کے طور پر دیکھنا چاہیے کیونکہ زندگی بنا پین کے پرفیکٹ نہیں ہو سکتی وہ اپنے حالات میں میننگ بھی ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں ان کے سوائیول کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنی ہیومانیٹی نہ کھوئے وکٹر فرانکل کے لیے ان کی قید کا سب سے ٹیکسنگ ایسپیکٹ یہ تھا کہ انہیں نہیں پتا تھا کہ انہیں کتنے سمجھ تک قید میں رہنا ہوگا باب وائر وولز کے پیچھے اپنی زندگی سے آگے کوئی فیوچر نہ دیکھ پانے کی وجہ سے اس اننون نے کانسنٹریشن کیمپس کے کئی قیدیوں کو گیو اپ کرنے اور بس ویسٹ ہونے پر مضبور کر دیا ایک بار جب آپ سفرنگ کو سمجھ لیتے ہیں تو وہ اپنی پاور لوس کر دیتی ہے ایک بار جب آپ ایسا کر لیتے ہیں تو آپ فیوچر میں فیت کے لیے جگہ بناتے ہیں اور اپنے سپیرچول اور منٹل ٹروتز کو سٹرونگ کرتے ہیں انسان میننگ کے بینا سروائیو نہیں کر سکتا کیونکہ یہ ایک بیسک ڈرائیب ہے ریالٹی سے پرے کسی ایسی چیز کی انسٹنکچول نیڈ ہے جو سب کچھ ریگولیٹ کرتی ہے کوئی یہ آگیو کر سکتا ہے کہ میننگ ایک ویگ نوشن ہے جو ایک ڈیفنس میکنزم کے فریمورک میں جنریٹ ہوتا ہے لیکن یہ لوجک سے آگے بڑھ کر ایک اور انٹنس سنس میں چلا جاتا ہے کہ ایک انسان اپنے آئیڈیاز اور پرنسپلز کے لیے جی یا مر سکتا ہے اپنا میننگ ڈیفائن کرنے کے رائٹ کو ایکسرسائز کرنے کی کوشش میں انسان فرسٹریٹڈ ہو سکتا ہے یہ کونفلکٹ جسے کبھی کبھی ایکزسٹنشل فرسٹریشن کہا جاتا ہے تب ارائز ہوتا ہے جب کوئی انسان اپنی زندگی کے لیے میننگ دسکور کرنے اور اپنی زندگی کا ڈائریکشن سپیسفائی کرنے کی ول کے لیے بہت سٹرگل کرتا ہے کبھی کبھی ہماری زندگی میں میننگ کی تلاش انہ کونفلکٹ کریٹ کرتی ہے اور فائدے سے زیادہ نقصان پہنچاتی ہے لیکن یہ سٹرگل ایک انسان کے سوائیو کرنے کے لیے ضروری ہے اس لیے زندگی کا پرپس دھونڈتے ہوئے مائنڈ کی بہت زیادہ سفرنگ نوجینک نیوروسیز قوس کرتی ہے نو ایس گریپ میں مائنڈ کے لیے یوز ہوتا ہے اس تینشن کو ایکسپٹ کرنا جو ہمیں نئے میننگ کی تلاش میں رکھتی ہے نوڈائنامکس کہلاتا ہے اور یہ سب کے لیے ریلیونٹ ہے کیونکہ اسی طرح ہم اپنی ویل ٹو میننگ شو کرتے ہیں انہاپینس کا فیلنگ اور جو ہم نے اچھیو کیا ہے اسے امپروف کرنے کی ڈرائیو کسی نہ کسی طرح سے ہماری ہیلپ کرتی ہے لیکن کبھی کبھی لوگ میننگلسنس کے کنٹینویس سنس سے سفر کرتے ہیں جسے دہ اگزسٹنشل ویکیوم کہا جاتا ہے ایک پوائنٹلیس لائف کی ایمپٹینس جو بہت زیادہ بوڈم کا فیلنگ دیتی ہے اگریسیونس، ڈپریشن اور اڈکشن کی طرف لے جاتی ہے اور اکثر سویسائیڈ میں ختم ہوتی ہے اس جنریشن میں انہیرنٹ آئیسولیشن کے اس سنس کو کاؤز کرتی ہے لوگو درپی، لوگوز یا میننگ کی تلاش کا یوز کرنے والا سائیکوانالیٹک ٹریٹمنٹ منٹل سفرنگ کے ان ٹائمز میں ہیلپ کر سکتا ہے یہ دسٹرکٹیو بیہیوئرز میں واپس جانے سے روک سکتا ہے اور وائٹ کو کلیرلی ایک گول سے بھر سکتا ہے کیا آپ جانتے ہیں؟ نیورنبرگ لوز پبلش ہونے کے بعد پندرہ ستمبر انیس سو پینتیس کو جووش لوگوں کو پبلک لائف سے ایکسکلوڈ کر دیا گیا تھا ان لوز نے جرمن جوش کی سٹیزنشپ اور جرمنز سے شادی کرنے کے ان کے رائٹ کو بھی چھین لیا تھا الگ الگ لوگ زندگی میں الگ الگ میننگز دھونڈتے ہیں یہ بس ایک ریلیٹیو، ایور شفٹنگ چیز ہے جس کا کوئی کلیر یا ایبسٹریکٹ میننگ نہیں ہے اس لیے ہم زندگی کے گول کو صرف ایک سرٹن مومنٹ، کونٹیکسٹ یا انڈیویجول کے لیے ہی ڈیفائن کر سکتے ہیں تو یہ مت پوچھو کی زندگی کیا ہے؟ اس کے بجائے پوچھو کی میرے لیے زندگی کیا ہے؟ لوگو درپی پیشنٹس کو اپنی زندگی ڈیفائن کرنے میں ان کے رول کے بارے میں اویرنیس دیتی ہے ایک لوگو تھرپیسٹ پیشنٹ کو اپنی زندگی کو زیادہ کلیرلی سمجھنے میں ہیلپ کرتا ہے ایک پیشنٹ تین طریقوں میں سے ایک سے پرپس دسکور کر سکتا ہے کچھ میننگ فل کرنا بٹا کسی ایسے انسان کے ساتھ انٹریکٹ کرنا جس کی کمپنی انہیں پسند ہو ایسا ایکٹ کرنا جو انہیں سفرنگ سے ڈائیورٹ کرے اور انہیں ساتسفائیڈ فیل کرائے انیویٹیبل سفرنگ کے بارے میں اپنا پرسپیکٹیو چینج کرنا کلچر اور نیچر کو ایکسپیرینس کرنا یا پھر کسی سے پیار کر کے اس کے ساتھ انٹریکٹ کرنا ایک پیشنٹ کو پرپس دسکور کرنے میں ہیلپ کرتا ہے کسی دوسرے انسان کے کور تک پہنچنے اور اس کی اصلی نیچر کو جاننے کا ایک طریقہ ہے لاب یہ ایک انسان کی کوالٹیز اور پوسیبیلٹیز کو پسیف کرنے اور انہیں ریلیس کرنے میں سپورٹ کرنے میں انیبل کرتا ہے لوگو درپی میں لاب صرف سیکس نہیں ہے بلکہ وہ مین انسٹنکٹ ہے جس سے سیکس کرنے کی نیڈ اوریجنیٹ ہوتی ہے تو سیکس ان کئی طریقوں میں سے صرف ایک ہے جن سے کوئی لاب شو کر سکتا ہے سفرنگ پرپس دسکور کرنے کا تیسرا راستہ ہے سفرنگ اپنے آپ میں زندگی کا ایک طریقہ ہے اور اس لیے اس کا میننگ ہے حالانکہ میننگ کے لیے سفرنگ ضروری نہیں ہے لیکن کوئی اس ایکسپیرینس سے میننگ فائنڈ کر سکتا ہے تو کیا کوئی الٹیمیٹ میننگ ایکزسٹ کرتا ہے؟ ہاں لوگو درپی اس سپر میننگ کو ڈھونڈتی ہے جو پیشنٹ کے ریلیجس پسپیکٹیف سے انڈیپینڈینٹ ہوتا ہے اسے ان کے بلیف سسٹم سے ایکسٹریکٹ کرنے کی کوشش کر کے نہیں بلکہ انہیں ان کے سسٹم کے اندر ہی میننگ دے کر جو آخر میں ان کی زندگی کو کلاریفائی کرتا ہے لوگو درپی کے بارے میں اور جانتے ہیں حالانکہ ہم نے ابھی لوگو درپی کا ذکر سائکو تھرپی کے کمپاریزن میں کیا ہے یہاں ہم اس اپروچ کے سپیسیفکس اور اس کے گولز کے بارے میں تھوڑا اور ڈیٹیل میں جانیں گے لوگو درپی نے لوگوں کو انگزائیٹی جیسی ڈیلی چالنجز اوورکم کرنے میں انیبل کرنے کے لیے ایک یونیک اپروچ کریئٹ کیا ہے یہ انٹیسپیٹری انگزائیٹی سے شروع ہوتا ہے جو نیوروٹک پیشنٹ کا ایک کومن ٹریٹ ہے جس کی وجہ سے سفرہ فیوچر میں ہونے والی کسی چیز سے ڈرتا ہے اسے ہائپر انٹینشن کہا جاتا ہے اور یہ ہائپر انٹینشن سے کمپاریبل ہے جو illness cause کر سکتی ہے ایک پیشنٹ کسی پروبلم پر بہت زیادہ دھیان دیتا ہے اور اس کے سمٹمز دکھنے لگتے ہیں پارادوکسکل انٹینشن میتھڈ سے ایسی پروبلم کو فکس کیا جا سکتا ہے یہ ایک پیشنٹ کو ایسے آئیڈیاز کی طرف گائیڈ کر کے انٹیسپیٹری وریز میں سے ایک کو ایلیمنیٹ کرنے کی کوشش کرتا ہے جو desired results produce کر سکیں اداہرن کے لیے اگر آپ کو پبلک میں sweating کا ڈر ہے تو آپ یہ سوچ سکتے ہیں مجھے اس بار اور بھی زیادہ sweat کرنا چاہیے اس کا لوجک یہ ہے کہ آپ پروبلم کے بارے میں اپنا perspective change کرتے ہیں اور اسے ایک challenge کے طور پر دیکھتے ہیں سفرز کی age کے relation میں logotherapy کو address کرتے ہوئے اس کا مقصد نیوروسیس سے لڑنا ہے زیادہ تر لوگوں کے لیے نیوروسیس ایک طرح کا نائلزم ہوتا ہے یہ belief کی انسان کچھ بھی نہیں ہے بس genetics اور environment یا پھر biological, psychological اور sociological factors کا result ہے یہ nothingness کا feeling پہلے بتائے گئے existential void سے الگ نہیں ہے logotherapy اس بات پر یقین رکھتی ہے کہ انسان واقعی میں صرف ایک finite being ہے جو control میں ہے اپنے surroundings کا product نہیں بلکہ وہ جو surroundings produce کرتے ہیں اس کے لیے responsible ہے optimism helps us make sense of the senseless sufferings انسان کسی بھی situation میں اپنی نیچر کو define کر سکتا ہے کیونکہ ایسی کوئی situation نہیں ہے جو freedom کو پوری طرح سے ختم کر سکے اس لیے patient کے پاس ابھی بھی residual freedom ہے یہ choose کرنے کی کی وہ treat ہو یا پھر نیوروسیس کے اس state میں رہے سب سے مشکل حالات میں بھی ہم میں سے ہر ایک کے پاس یہ decide کرنے کی ability ہوتی ہے کہ ہم کیسے react کریں کوئی love کی طرف جا سکتا ہے یا پھر اس زندگی کے لیے زیادہ respect develop کر سکتا ہے جسے وہ اگونی سے پہلے جانتا تھا author کا ماننا ہے کہ ہر کسی کے پاس pande terminism ہوتا ہے کوئی بھی حالات چاہے جیسے بھی ہو ان کا سامنا کر سکتا ہے اور ان کے دوارہ نیچے گرائے جانے سے بچ سکتا ہے زندگی کے اس طریقے کو کبھی کبھی tragic optimism کہا جاتا ہے یعنی یہ belief کی بری situations سے بھی کچھ اچھا نکل سکتا ہے logotherapy میں tragic optimism یہ کرنے کی کوشش کرتا ہے suffering کو human accomplishment میں بدلنا guilt کا use کر کے خود کو improve کرنا زندگی کے temporary nature سے فائدہ اٹھانا ہمیں emotions experience کرنے کے لیے ایک reason چاہیے ہوتا ہے اس لیے اس condition کو force نہیں کیا جا سکتا hyper intention اگر کوئی خود سے کہہ سکے کہ اسے اپنے pain میں deeper meaning ڈھونڈنا ہے give up نہیں کرنا ہے یا پھر instantaneous pleasure drugs, sex یہاں تک کی crime کی طرف نہیں جانا ہے تو وہ tragically hopeful ہونا سیکھ سکتا ہے logotherapist ایک patient کو اپنا بچا ہوا حصہ discover کرنے اور اسے revitalize کرنے میں help کرتا ہے اور اس طرح soul کو کھانے والے void کو بھرتا ہے conclusion ہر دن ہم اپنی زندگی میں مشکل events face کرتے ہیں کچھ لوگوں کے لیے جیسے آشوچ کے قیدیوں کے لیے ہم suffering بھری زندگی جیتے ہیں ان events کے پرتی ہمارا response پوری طرح سے ہمارے اندر ہوتا ہے کوئی situation یہ change نہیں کر سکتی کہ آپ کون ہیں اور کون ہوں گے اس لیے آپ کو خود ہی اس existence کا purpose ڈھونڈنا ہوگا اور اس کے ساتھ ابھی peace بنانی ہوگی چاہے حالات کتنے بھی برے کیوں نہ ہو جائے خود کو suffering سے باہر ایک future میں دیکھئے بینہ purpose یا future کی hope کہ آپ زندگی میں جلدی ہی burn out ہو جائیں گے concentration camp کے قیدی worst possible conditions میں جی رہے تھے کچھ لوگ اپنی soul اور mind کو intact رکھتے ہوئے باہر نکل پائے اور اچھے انسان بنے رہے کیونکہ انہوں نے purpose دھونڈا اور زندگی کے سوالوں کے جواب ڈھونڈے نہ کی حالات کو اپنی زندگی ڈیفائن کرنے دیا ہمیں اپنی پوری زندگی purpose ڈھونڈتے ہوئے بتانی چاہیے کیونکہ ہم اس کے بینا exist نہیں کر سکتے ہمیں existential crisis سے جڑی suffering کے سرکل میں فسنے سے بچنا چاہیے secret یہ سمجھنے میں ہے کہ زندگی کا کوئی ایک define meaning نہیں ہے آپ کو یہ meaning خود develop کرنا ہوگا آپ اپنی ship کے captain ہیں hardship کو زندگی کا ایک important aspect سمجھئے کیونکہ یہ ہمیں develop کرنے میں enable کرتی ہے پھر بھی stressful events ہماری personalities کو challenge کرتے ہیں کیونکہ ہمیں decide کرنا ہوتا ہے کہ situation کو ٹھیک کرنے کے لیے morally act کرنا ہے یا پھر violently یاد رکھیں کہ ہمارے behavior کے choices ہمیشہ ہماری freedom کو reflect کرتے ہیں